نمسکار آدھا بہت بہت سواغت ہے آپ سبھی کا ڈی بی لائیو پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا خاص پروگرام نظر اور نظریہ میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم پہد پہلے آپ سبھی کو یومِ آزادی کی پرخلوص مبارک بات سوات انتہ دیورس کی آپ سبھی کو ہاردیک شب کامنا ہے آج پورا دیش 77 وی ورشگانٹ آزادی کی منا رہا ہے اور آج پردھان منطری نے دسویں بار لالکلے کی پراشیر سے جب دیش کو سمبودت کیا تو لگا جیسے وہ ایک چناوی سبھا کر رہے ہیں لگا نہیں کہ ایک پردھان منطری دیش واسیوں کو آشواسن دے رہا ہے بلکہ لگا یوں جیسے ایک پارٹی کا پرچارک اپنے پارٹی کا پرچار کر رہا ہے انہوں نے برشتہ چار کی بات کی انہوں نے تشتی کرن کی بات کی انہوں نے پریوار وات کی بات کی انہوں نے ایک بار پھر سے یہ کہا کہ دوہزار چوبیس میں وہ لالکلے سے جھنڈا پھیرائیں گے وہ شاید یہ بھول گئے کہ اس ایک سال میں الیکشن بھی ہونے ہیں اور جنتہ تیہ کرے گی کہ وہ دوبارہ سے جھنڈا پھیرائیں گے لالکلے کی پراشیر سے یا پھر نہیں انہوں نے بینا نام لیے وپکش پر وار کیا تشتی کرن بھرشتہ چار پریوار وات کا نام ایسے وقت میں پریوار وات کی انہوں نے بات کی جب سامنے امیشہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو جائشہ کو نہیں بھولنا چاہیے راجناس سنگھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیٹے کے بارے میں آپ کو پتا ہے اور نراغ سنگھ ٹھاکر بیٹھے ہوئے تھے تو جو پریوار وات کی جیتی جاگتی مثالیں سامنے بیٹھے ہوئی تھی اس وقت انہوں نے پریوار وات کی بات کی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس اپنے نوے منٹ کے بھاشن میں منیپور کی بات تو کی شانتی کی وہاں بہالی کی بات کی کے کوشش کی جا رہی ہیں لیکن انہوں نے جس طرح سے ایک پردھان منتری کو اپنے دیش کو سمبودت کرنا چاہیے ویسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دوہزار چوبیس میں ایک بار پھر سے وہ جھنڈا پھیرائیں گے اور آشروات جب وہ جنتہ کا مانگ رہے تھے ظاہر سے بات دوہزار چوبیس کے لیے وہ مانگ رہے تھے ان کی پوری باڈی لینگویج میں آتم وشواس کی پوری طریقے سے کمی تھی جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو آتم وشواس ان کی پوری باڈی لینگویج سے کہیں سے کہیں تک نہیں جھلک رہا تھا مانو جب اس بار جب دسویں بار پردہان منتری لالکلے پچیر سے جب دشوز رہے تو سیدھے طور پر دوہزار چوبیس کی ہار کا ڈر انہیں ستا رہا تھا اس لئے انہوں نے جملے بازی کرتے ہوئے لمبی چوڑی بادوں کی فیرس تو انہوں نے بنائی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس پر کام کس طرح سے آگے کیا جائے گا انہوں نے مجبور ہو کر اور شاید بہت ہمت دکھاتے ہوئے کیونکہ مونسون سطر میں مہنگائی کا مدہ اٹھایا گیا تھا انہوں نے مہنگائی کی بات تو کی لیکن اس میں دنیا کا ٹھیک رب پھوڑ دیا گیا کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہے اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کس طرح کے قدم آگے آنے والے وقت میں سرکار اٹھانے جا رہی ہے جس سے مہنگائی کو کم کیا جائے گا شاید جب وہ یہ سب باتیں کر رہے ہوں گے تو انہیں رامیشور ساتھ کی وہ تصویر انہیں شاید ان کے ذہن میں آ گئی ہوگی جو راحل گاندی کے ساتھ تھی اور منی من وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں راحل گاندی کا نام لیا گیا کیوں نہیں رامیشور جو ہیں انہوں نے پردان مندری نریندر مودی کا نام لیا آپ کو یاد ہوگی کہ آزاد پر مندی کی وہ تصویر جب رامیشور ساتھ جو ہیں وہ رونے لگے تھے اپنی ویتھا بتاتے بتاتے ایک پترکار کو لنن ٹاپ کے اور ان آسووں نے پورے دیش کو ہی وچلت کر دیا تھا راحل گاندی نے ان کی اس تصریر کو ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے اپنے پورے جذبات اڑے لے اور جب لنن ٹاپ کا رپورٹر ایک بار پھر سے رامیشور پساتھ کو ڈھونڈتے ہوئے گیا ان کو ڈھونڈا اور جب ان سے تمام باتیں کی تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ راحل گاندی سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے راحل سر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کیونکہ وہی راحل گاندی ہیں جب انہوں نے دیکھا ایک غریب مزدور کو سبزی والے کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ آزاد پور منڈی پہنچ گئے اس سے ملنے کے لیے وہاں حالانکہ تمام جو لوگ تھے ان سے انہوں نے بات کی بات انہوں نے کی کہ کس طرح کے فلحال مشکلوں سے وہ دو چار ہو رہے ہیں اور یہ جب سب کچھ رامیشور جی نے دیکھا تو انہیں لگا کہ ایک آشاد شاید ایک ہی ہے راحل گاندی آزادی کی ورشگاند بنانے کے ایک دن پہلے شام کو پورو سندھا پر جو وہ تصویریں سامنے آئیں تو ساہر سی بات ہے بہت سکون ان تصویروں نے دیا سماجک برابری کی وہ تصویریں نظر آئیں وہ سماجک برابری جس کا ہم سب کو حق ہے وہ سماجک برابری جہاں راحل گاندی کے ساتھ دائننگ ٹیبل پر ایک غریب سبزی والا رامیشور بیٹھ کر اسی طریقے سے کھانا کھاتا ہے جس طریقے سے راحل گاندی کھا رہے ہیں آپ نے شاید غور کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ تصویر آپ دیکھئے گا جب راحل گاندی ڈائننگ ٹیبل پر ساتھ میں رامیشور جی کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چمچ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تاکہ رامیشور جی کو وہ سہج محسوس کرا سکے وہ یہ محسوس کرا سکے انہیں کہ آپ ہم میں سے ایک ہیں بلکہ آپ ہم جیسے ہی ہیں اور اس طرح کی تصویریں ساڑھے نو سال میں ہمیں پردھان منتری نریندر موڈی کے اردگیت بھی کہیں دیکھنے کے لیے نہیں ملی ہیں اسٹیجڈ بھلے ہی آپ نے بہت سارے چیزوں کو کرنے کی کوشش کی ہو لیکن اگر کوئی دیش کا ایک غریب ایک سبزی والا اگر یہ خواہش ظاہر کرے کہ پردھان منتری نریندر موڈی سے ملنا چاہتا ہے کیا اگلے دن اس طرح کی میں تصویریں دیکھنے کے لیے ملیں گی تو جواب ہوگا نہیں اور وہ تصویریں بہت کچھ بیان کر رہی ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے دوران جس طرح کی اور اس کے بعد اب تک لگاتا جو تصویریں نظر آ رہی ہیں وہ ہمیں صاف طور پر دکھاتی ہیں کہ ایک جن نیتا کو کس طرح سے ہونا چاہیے ایک جن نیتا کو اہنکار میں ڈوبا نہیں ہونا چاہیے ایک جن نیتا کو انتظار کرنا چاہیے کہ جنتا کیا جنادیش دینے والی ہے وہ دوہزار سیتالیس ہزار سال کی غلامی دوہزار چوبیس میں جیت دوہزار اٹھائیس میں جیت پچاس سال ہم راج کریں گے یہ تمام باتیں جو ہے ایک اہنکاری راجہ کرتا ہے لوگ تنتر میں تیہ جنتا کرتی ہے آپ راجہ نہیں ہیں بلکہ پریجہ اور راجہ کا یہاں پر نہیں ہے بلکہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں جنتا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسے گدی پر بٹھانا ہے اور کس کو نہیں تو آج پورے بھاشن میں کہیں نہ کہیں سے ہمارے جو پردھان منتری ہیں ان کا confidence lowest لگا لگا کے چنابی بھاشن ہیں لگا کے وہ چناب کی پوری تیاریوں میں ہیں پارلمنٹ کے اندر پارلمنٹ کے باہر یا میں یوں کہوں تو یہ اتشوکتی نہیں ہوگی کہ ساڑھے نو سال میں جب بھی ہم نے انہیں جنتا کو سمبودج کرتے دیکھا ہے کسی بات پر اپنی رائے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو ایسا لگا کہ مانو کے ساڑھے نو سال میں وہ صرف چناب میں ہی تھے اور ایک پردھان منتری کی طرح کبھی وہ جنتا سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آئے اور یہی کئی سوال ہیں جو آج ہم اپنے مہمانوں سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ نوے منٹ کے منٹ کے پردھان منتری کے اس بھاشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو وعدے کیے گئے اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ ملکہ ارجن کھڑکے سے جب اس سوال پوچھا گیا کہ پردھان منتری تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال پھر سے وہ جھنڈا پھرائیں گے تو انہوں نے کہا ہاں پھرائیں گے لیکن لالکلے کی پراشیر سے نہیں بلکہ اپنے گھر سے تو وہ بھی آتم وشواز سے لبریز نظر آئے اس پر بات کرنے کے لیے میں ساتھ دو خاص مہمانوں کا پینل جڑ گیا ان کا تاروخ میں آپ سے کرا دوں میں ساتھ اکلیش پتاب سنگھ ہے کانگریس کے ورش نیتا ہے سپوکس پرسن ہے میں ساتھ جڑ گئے ہیں ہیمن تطری جی ورش پترکار میں ساتھ جڑ گئے ہیں دونوں مہمانوں کا بہت بہت سوادت استفال اکلیش جی شروعات آپ سے ہی کروں گی یہ سکریہ جی نوے منٹ کا بہاشن آپ نے سنا ہوگا پتہ نہیں آپ سن پائے نہیں اس نوے منٹ کے بہاشن میں پردان منتری ایسا لگا کہ چناو کا بہاشن زیادہ لگا ان کا بلکہ یوں لگا کہ وہ صرف دوہزار چوبیس کو دھیان میں رکھ کر ہی تمام باتیں کہہ رہے ہیں لگا نہیں کہ ایک پردان منتری دیش کو آشوست کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بے روزگاری غریبی ان کے لئے قدم اٹھائے جائیں گے بلکہ آشوست وہ اس بات کو لے کر زیادہ تھے اور زیادہ بار بار آشروبات مانگ رہے تھے کہ دوہزار چوبیس میں ان کی واپسی ہوگی دوہزار سیتالیس میں کیسے سووی ورشگارٹ منایا جائے گی تو بھارت کہاں کھڑا ہوگا وہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آئے لیکن جس آس میں شاید آس چھوڑ دی ہو جنتا نے لیکن پھر بھی جو کچھ لوگ آس لگا ہے بیٹھے ہوں گے ان کی آس تو لگا جیسے چکنچور ہوئی لیکن پردھان منتری جی ہمارے جو ہیں دو دن بھر بولتے ہیں تو ان کا کون سا بھاسار کوئی سنے ہم کو تنہیں لگتا کہ کوئی سنتا بھی ہوگا بی جی پی ویلے بھی نہیں سنتے ہوگا ہاں لوگوں کے موقع سے آج ان کا بھاسار سنا دکھت ہے بہت دکھت یہ ہے کہ ہمارے پردھان منتری جی دس سال ہو گئے ان میں ابھی بھی یہ الہام نہیں آیا کہ راشتری کارکرم کیا ہوتا ہے اور رادنیتی کارکرم کیا ہوتا ہے اس میں کس طرح سے بیبھید کر کے سمبودھن کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں میں آئے گا بھی نہیں کیونکہ جو ٹریننگ ہے ان لوگوں کی وہ جو سنگ مکھانے سے ہوتی ہے اس میں کہیں اس فریم میں ہی نہیں ہے کہ آج سب کے نیتہ ہیں یہ صرف آرسس اور بی جے پی کے نیتہ اپنے آپ کو مانتے ہیں اور وہ ہی بن کے رہ گئے راشت کو سمبودھن پارلیمنٹ میں سمبودھن لالکلی سے سمبودھن یہ راج کی کارکرم ہوتے ہیں اس میں آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ سب کے پردھار منتری ہیں یہ کوئی رانیتی کارکرم نہیں ہوتا ہے لیکن دس برسوں میں ایک بھی ایسا بھاسڑ یا اچھارڈ ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے اپنا یہ بڑکتن دکھایا ہو کہ وہ راشت کے نیتہ ہے پورے دیش کے نیتہ ہیں اور سب کو سمبودھت کر رہے ہیں کبھی نہیں کیا کبھی نہیں ایسا درس آیا کبھی ایسا پریاس بھی نہیں کیا ہمیسا وہ ان کا بھاسڑ لگتا کہ راجنے ٹھیک ہیں اپنے کارکرتان کو سمبودھت کر رہے ہیں تو جب اپنے کار کرتا ہوں گا آپ کو سمودید کرنا ہے تو کرتے رہو آپ صرف پونی کے لیڈر بن کے رہ گئے آپ کو جتنا بڑا جانا دیش ملا آپ اپنے آپ کو دیش کا نیتا بن سکتے تھے لیکن آپ صرف اپنی پارٹی اور آرسس کا نیتا بن کے رہ گئے آج بھی لال کیلئے سے راشت کی بات ہو نیتی راشت کیلئے بات ہو نیتی لیکن وہی کروتھ کٹرتا کٹتا کنٹھا گصہ آتنپرسانسہ پرنیندہ کانگریس کو کوسنا وہی چکری وہی کیسے وہی سانڈ ریکارڈ بھج رہا ہے پچھلے نو دس سالوں سے کچھ نیا نہیں ہے تو کیا کرے کوئی کیسے سوکارے ایسے نیتا کو کہ آپ میرے بھی ہیں یہی کاران ہے کہ یہ لوگ خود چاہ نہیں رکھتے کہ ہم سب کے نیتا بنیں کیونکہ ان کی نیت ہی ہے باتو راج کرو سب کو ملا کے راج کرو کہ نیت پہ نہیں چلتے یہ جی لگتا ہے اکلیش جی سے کار نیت ورک شاید ویک ہے ان سے بات بھی ان کے آواز ہم تک نہیں آرہی ہے ان سے ہم بات کرنے کی پھر سے کوشش کریں گے اس بیچ ہیمنت اتری جی میرے ساتھ موجود ہیں ہیمنت جی دیش والسیوں کے بجائے پریبار جنوں کا انہوں نے استعمال کیا دس سال اس سے سرکار کے فائدے انہوں نے گنایا یعنی کہ ایک بار پھر سے دوہزار چوبیس میں ووٹ دو کی سیدھے طور پر انہوں نے بات کی تو ان کے ایسا لگا کہ پورے بھاشن میں صرف ان کے ذہن میں دوہزار چوبیس ہی ہے دوہزار چوبیس کی ہار کا ڈر دوہزار چوبیس کو کیسے جیتا جائے دوہزار چوبیس میں اس سے پہلے کس طرح سے جملے بازی کر کے ایک بار پھر سے جنتہ کو بیوکوف بنایا جائے کیونکہ پورے بھاشن میں آپ یہ دیکھیں کہ وہی وہی تمام باتیں وہی سیم چیپ رکورڈر ہے بار بار وہی کسیت لگائی جاتی ہے اور اسے پھر سے پلے کر دیا جاتا ہے مطلب اگر آپ نہیں بھی سنیں پردان منتری کے بھاشن کو چاہے وہ آج کا ہو پارلمنٹ کا ہو اس سے پہلے کا تو بھی آپ کو موٹا موٹا پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اتنا repetitive ہو گیا ہے جو پورا سمبھو دن اگر پچھلے چھے مہینے سے آپ دیکھیں گے حالانکہ تھا تو وہ شروع سے ہی ایسا لیکن اب تو چھے مہینے سے ان کو ایک چیز سمجھ میں آگئے کہ وہ ایک رسس کے پرچارک کے طور پر بولتے ہیں اور ایک ایسے نیتہ کے طور پر بولتے ہیں جو چوبیس گھنٹے ووٹ کی فراق میں رہتے ہیں وہ ووٹ کیسے بھی ملے کہیں بھی ملے اور اس کا کمال دیکھئے ہر جگہ وہ چناوی بھی باشن دینے کے آدھی ہو گئے ہیں آج انہوں نے لال کیلے پر جو اتنا پویتر اوثر ہوتا ہے آج آدھائی جیس تترمی برش بات کا اس پر انہوں نے چناوی باشن دیا چند دن پہلے انہوں نے سنسد کے اندر جس باشن دیا وہ چناوی باشن تھا کمپلیٹلی چناوی باشن تھا ڈیلی تھی وہ اور پوری کرتن منڈلی اس میں تعلیہ بجھا رہی تھی اور تیسرا اس سے پہلے آپ نے دو سرکاری کاریکرم دیکھے ہوں گے چاہے وہ پورٹبلیر کے اندر ایک ایر ٹرمینل کا اوڈھگاٹن تھا یا ریلوے کے کاریکرم تھے ہر جگہ پردان منتری کا ایک ہی tape recorder بجتا ہے پریوارواد اور برشتا چاہت آج جب وہ پریوارواد کی بات کرے تھے उन کے سامنے کون کون بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اپنے اندرار تھاکر بیٹھے ہوئے تھے امیتھ شاہ بیٹھے ہوئے تھے راجنات سنگھ بیٹھے ہوئے تھے اور تمام لوگ ایسے بیٹھے ہوئے उन کا چکر نہیں یہ وہ پریوارواد کا حصہ نہیں پریوارواد केवال ہی ایک پریوار اس دیش میں جو سنگ پریوار کو اکھرتا آیا ہے آج سے نہیں کبھی سے اور اب نیا انہوں نے برشتہ چار والی بات چھیڑی तीन दिन से पूरी भारतिये जन्ता पालिटी और संग परिवार भयंकर तोर पे बैक फूट पर जब से स्येजी की रिपोर्ट आई है जिस स्येजी की रिपोर्ट जो कचित पोने 2,000,000 क्रोड की गोटाले का जिकर करके जिस उसमें सवारों के लहर पे जोंगोदी की तो जानकर हरानी होगी प्रती किलोमेटर 200 क्रोड रुपे कर्च की गई वो सोने की सड़क बनाई है चांदी की बनाई है वो तो वो जाने गड़करी साब बताएं या कोई और बताएं और इसी तरीके से 75,000 किलोमेटर भारत माला का बहुचर्चित रोड प्रजेक्ट है उसमें प्रतिक किलोमेटर 10 क्रोड रुपे एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है जो बेसिक एस्टिलेट से यह कितने का गोटाला है मुशरा जी वह आज के वाशन में दिखा अगर अखिलेश जी की बात को ही आगे बढ़ा हूं में प्रदान मंतरी जी 90 मिनिट बोले लेकिन उन्हें कहा क्या क्या उन्होंने यह बताया कि इस देश में उनके 10 साल के शाशन में साड़े तून ने दावा किया कि साड़े तेरा लाग क्रो तेरा करोड़ गरीब घट गए यह है उनके आखिकत के वो बैसिकली प्रोड़क्ट है जिसकी मार्केटिंग की गई है तमाम मीडिया के दौबारा तमाम उद्यूपत्यों के दौबारा इसलिए वह कुछ पीचों चीज है या नहीं उसको परवा नहीं करते वह परवा नही करते हैं इसी तरीके से परष्टाचार की वह बात करते हैं आईशमान योजना का सच देख लिया आपने एक-एक टेलीफोन के अदल धाई-दाई-दाई-ग लोग जुड़े हुए एक टेलीफोन के लिए और तीन टेलीफोन के साथ पात लाग पात पीन टेलीफोनों के सा� بلتے ہیں کہتے کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا اور یہی درباگی بھارتی جنتہ پارٹی کو لے کے بیٹھے گا کارل کیا ہے کہ بیجے پی کا جو پورا سسٹم تھا نا وہ ایک کارڈر بیسٹ پارٹی تھا وہ اب انڈیویزول بیسٹ پارٹی ہو گئی ہے کہ ایک راجہ ہے اور باقی ساری کیرترمنجلی ہے کوئی سوال پوچھ نہیں سکتا کبنیٹ کی میٹنگ میں کوئی چون نہیں کر چکتا کسی پرشاشنی کے دیکھاری کو آپ نے سوال پوچھتے میں دیکھا ہو تو یہ ڈیموکریسی کی نشانے نہیں ہے آج کے باشر میں اس باتیں مجھے ہیں ہیمن جی آپ کو میں روک رہی ہوں آپ کیوں میں باد میں آپ کو اور بانگ دوں گی کیونکہ اکلیش جی کو جانا ہے تو اور بیچ میں ان سے ہمارا راپتہ بھی ہو گیا تھا تو ان کے پاس میں لوٹوں گی پھر میں آپ کے پاس ہوں گے اکلیش جی آج ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ملکہ ارجن کھڑکے سے جب یہ سوال پوچھا گیا کی پردان منطری کہہ رہے ہیں کی دوہزار چوبیس میں ایک بار پھر سے وہ لالکلے سے جھنڈا پھرائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر سے جھنڈا پھرائیں گے تو انہوں نے کہا جھنڈا تو پھرائیں گے لیکن اپنے گھر سے تو یہ کیا آتی ہے آتنا وشواس نہیں ہے مجھے پاس کوئی ایسا مددہ نہیں ہے کہ جنتائیں ہیں بی جے پی کو موڈی جی کو اوڑ دے کلائی کھل چکی ہے دیکھنے نے گھبڑا ہوئے سے پرسام سے ہیں اگر کوئی رانیتک ڈل گٹ بندھن کرتا ہے تو اس کو کیا کیا بستہ چاری ایک ہو رہا ہے چوڑ ڈٹے ری ایک ہو رہا ہے سارے جانور ہمیں سارے کچھ اور بناتے ہیں نام دیتے ہیں ابھی انہوں نے ایک نیا نام دیا بتا ہے گھم انڈیا انڈیا کو گھم انڈیا دیا ارے یہ خود پاکھنڈیا پارٹی ہے یہ میں تو اگر یہ گھم انڈیا بولو تو میں کہنا تم خود پاکھنڈیا ہو سپاکھنڈ کرتے ہو ایک کام بھی نہیں بتا پائے ہو بن گئے سب کو پندرہ لاکھ مل گئے مانگائی کنٹرول ہو گئی گنگا مییا ساپ ہو گئی کاسی کیوٹو بن گیا داؤد آ گیا سوی سمارٹ سٹی بن گئی ڈالر کے کیا حال آئے دو کور نوکریاں مل گئیں میرا سرکچہ ہو گیا بہت سے چیزوں 2022 میں کہا تھا کہ ہم کسانہ کو آئے دگو نہیں کر دیں گے بولٹ ٹرین چلنے لگے گی پتہ نہیں کیا 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 بولو بھول جاؤ پھر نیا بولو تو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں کیا موڈی جی اس ہندوستان کی راجنیت کے سب سے وڑے اسبتے وادی نیتا کے روپ میں استھاپیت ہو چکے ہیں ان کی چھو بیاد کے تاریخ میں تین طرح کی بنی ہوئی ہے پہلا اسبتے وادی نیتا دوسرا اور لوگ پانتری کے نیتا اور تیسرا پی ایم کا مطلب چھو بولو سب سے پرچار منتری پردار منتری نیتا سب سے پرچار منتری اس دیس کو ایک پرمانٹ پردار منتری چاہیے دوربھاگ ہے کہ سب سے پرچار منتری ڈالے پرچار منتری سے دیس نہیں چلنے والا دیس کا مبنا ہونے والا وہ پرچار کرthan اس دیس کو ایک ڈالے اور گ über گھمنڈیا جائے گی پکھنڈیا جائے گی ہنڈیا آئی گی یہ پکھنڈیوں کا جو روپ ہے وہ جنتہ سکار چکے دیکھ چکے بار بار یہ پریوار کا جکر کرتے ہیں تمہارے پاس تو کوئی ایسا پریوار نہیں ہے جس میں تم ناج کر سکو اس پریوار پہ تو اس دیش کو ناج ہے ہم سب کو ناج ہے یہ قربانیوں کا سہیدوں کا ستندہ سنگرام سینانیوں کا پریوار ہے اس نے ستہ تین تین بار ستہ جن کی بدولت آئی ایک بار نرسلی مہارا جی دو بار مہر مہرموہن سنگھ جی ستہ سوپ دی جس ستہ کے لیے آپ قسمیں کھاتے تھے کہ میرے جیوان کے ایک ہی لکس پرمپوز جادوانی جی کو پرہام نرسلی بنانا اور جب آپ کو طاقت ملی جو آپ طاقتور ہوئے تو ان کے ساتھ آپ کا بیوار کیا بنانا تو چھوڑ دو آپ سازینی کو روپ سے کس طرح سے بمانت کرتے ہو ان کو تو کیا چریپتر و سبھاو دیکھتا نہیں ہے کیا جنتہ کو جی لیکن یہ جی آج کہہ رہے تھے کہ میں تو آپ لوگوں میں سے ہوں سامنے جنتہ کے لیے کہہ رہے تھے میں تو آپ لوگوں میں سے ہوں اور پریوارواد کا کے لیے تو ہمیشہ قدرے میں کانگریس کو پھڑا کرتے ہیں کہ وہ پریوارواد ہیں شہزادے کے نام سے ان کو راحل گانڈی کو سمبودت کرتے ہیں اور کیا آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو راحل گانڈی کی جو سہجتہ ہے کہ وہ کہیں پر بھی کسی کے بھی بیچ پہنچ جاتے ہیں ایک طرح سے سرپرائز کر دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہے رامیشور جی ہیں انہوں نے اپنی اچھا جتائی ہوں ان سے ملنے کی اور اگلے ہی دن انہوں نے نہ صرف ملوایا لیکن بلکہ ان کے ساتھ کھانا کھایا یا پھر موٹر میکینک جو ان سے ملنے چاہتے ہیں آزاد پور منڈی کسانوں کے ساتھ دھان بہتے ہوئے نظر آتے ہیں وائن آٹ جاتے ہیں تو اسٹیج پہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ دے وہ بات کرتے ہوئے محلہ کے ساتھ نظر آتے ہیں دیکھیں جو بونا ہوتا ہم ایسا قدعور سے ڈرتا ہے گھوڑاتا ہے جو کھوٹا ہوتا سکھا وہ اصلی سکھے سے ڈرتا گھوڑاتا ہے وہ یہ ہمارے صاحب کا انہیں پتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے کم ٹیٹ نہیں کر سکتے کہتے ہیں ہم آپ میں سے ہیں جنتہ میں سے ہیں اور تم اپنے فریم میں کسی کو کبھیل آنے دو نا کیمرے کے فریم میں کوئی آ جائے تو کسی اس کی مجال کیا ہے پھر اس کے اوپر کیا گجرتی ہوگی یہ گجری ہے دیکھتے ہیں تو یہی تو بات ہے نا کہ ان کی کرنی کتھنی میں دو دھرو ہے اور لوگ اسی بات کو جان چکے ہیں کہ دن بھر بولتے ہیں سب کے بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں سبج بھاگ بولتے ہیں سر بات پرسنسہ کرتے ہیں اور پرنندہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے باتوں میں پانچما کوئی پوائنٹ نہیں رہتا ہے اور یہ ایسے لوگ کبھی دیش کو بھلا نہیں کر سکتے ہیں دیش کو آگے لے جا سکتے ہیں جنتہ ان سب چیزوں کو بکھو بھی سمجھ ہو جا چکی ہے میں نے کہا یہ پریوار سہیدوں کا پریوار ہے اس دیش میں ایک ہی پریوار سے اس دیش کو خطرہ ہے وہ ہے وہ جو گولورکر جیوارہ پریوار ہے جس کو سنگ پریوار کہتے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس پریوار سے اس دیش کو کتنا خطرہ ہے باتوں راج کروں کے بیچار دھارہ کو کس پرکار سے آپس میں لڑانے بجانے کا کام کرتی رہتی ہے اس پریوار نے سہادتیں دی ہیں جیلے کاٹی ہیں جب کسی کو پتا نہیں تھا کہ کتنے دن میں دیش سالیت ہوگا پورا دیش ہندوستان اور آنگلیس کے لوگ جنگ اجادی کی لڑائیں لڑ رہے تھے اور آپ کے پورکے انگریجوں سے یاری کر رہے تھے گدھانیاں کر رہے تھے انگریجوں کے لیے کام کر رہے تھے فریڈم فائٹروں کو خلاف مخبیریاں اور گوائیاں کر رہے تھے آج بتا رہے ہیں کہ ہم بھی بڑے ایک راشتر بھگت ہیں جن لوگوں نے اس تیرنگے کو نے سوکارا اس سمیدان کو نے سوکارا کہتے ہیں رہے تین رنگ ہے یہ رب سکون کا ہے اپنے کاریالہ پہ بہت ساتھ دک جھنڈا نہیں پھارایا سمیدان کو نے سوکارتے تھے وہ آج اپنے آپ کو راشتر بھگت ہوتا رہے ہیں باؤنو بھر سے اٹھنے جھنڈا نہیں پھارایا تو کیا پبلک سمجھ نہیں رہے کیا کہ تم سپتہ کے بھوکے ہو لالچی ہو سپتہ کے صرف اوپری من سے سب چیزوں کو دباؤ میں مجبوری میں سوکار رہے ہو گانڈی کے ہتیاروں کو مہمہ مندیت کرنے والے نہرو اور ہمارے فریڈم فائٹروں کو پرتی اپمان سوچک باتیں رو جانا کرنے والے جلتے نہیں جلسی ہے ان میں کیونکہ ان میں ایک بھی ایسا بیٹھتے نہیں ہے یہ کہاں سکے ہیں کہ ہاں ہم بھی فریڈ رکھے تھے ہمارے بھی لوگ تھے تو یہ جو جلن ہے یہ جو کنٹھا ہے یہ بار بار بھاستہ بیوہار اور آچڑ میں نکل کے آتی ہے اور آج یہی موڈی جی ہی پی جے پی کو لائے تھے مطلب موڈی جی آتا ہے موڈی جی ہی ٹک ہوئیں گے آج بوڑھ بن چکے ہیں موڈی جی صرف گزرات تک کے نیتا ہے آپ ہیماچل سے لے کے کارناٹک سے لے کے پورے دیش میں دیکھ لیں ستہ سے ہٹنے دیجئے کھڑگے جی نے تو بڑی بات کہی کہ اپنے بھاون پہ جنڈا پھار آنگے کوئی تاجوں میں یہ جنڈا پھار آنگے اپنے گھر پہ بھی تو یہ سب باتیں ہیں اس دیش کی جنٹا بخوبی سمجھ چکی ہے آپ صرف اپنے میتر کے لئے کام کرتے ہو جنٹا کے لئے کوئی وجناہ آئی نہیں ہے کوئی نیتی آئی نہیں ہے اس دیش پہ پر بیکٹی 42,000 روپے کرجا تھا جب آپ ستہ میں آئے تب جن سنکھیا بھی کم تھی آج جن سنکھیا بھی سوائی ہو چکی ہے اور 1,20,000 روپے پر بیکٹ کرجا ہو گیا ہے چودہ پردان منطریوں نے اتنے کرجا نہیں لیا اس سے تین گناہ جاندے کرجا اپنے ماتے دس برسوں میں لے لیا اپنے کرجا لے کر کے میتروں کا کرجا ماف کیا آپ کے ساری وہ جنائے اپنے میتروں کے لئے بنتی ہیں پورے دیش کی سمپدہ اپنے میتروں کے حوالے سمر پیتے ہیں ان کو بیچ رہے ہیں سرکار بہادر رہی ہو کر کے سرنگر بہادر ہو چکے ہیں کیا لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو نہیں جان رہے ہیں لیرودگاری کہاں پہ ہیں مہائی کہاں پہ ہیں لوگ بھوگ رہے ہیں ان کے کہانے سے کیا ہوتا ہے کہاں کرو ارے بھائی شلانیاز بہتن بھی ہم ہی کرتے ہیں ہاں باتوں اور راج قرہ شلانیاز بھی یہ کرتے ہیں بہتن بھی یہ کرتے ہیں کہ میں نے پہلے پارلیمنٹ کا بہتن کیا تھا یہ مانسوس سے سر باپ پہلا میٹ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ صرف اسطح بولتے ہیں جتنی وہ جنائے ہیں سانکھی کی بیوائی کی ریپورٹ دیکھ لیجئے اس سب کی کاس تیس پسند بڑھ گئی سب سالوں ڈیلے ہو رہی ہیں کیونکہ اس میں پیسے نہیں ہے آپ پورے بجٹ کا پچیس پسند پیسہ آپ کو انٹینس دینے میں جا رہا ہے آپ اتنا پیسہ لے چکے ہیں سرکار چلانے کے لیے پیسہ لے بہت برے حالات ہوں گے جب ان کے جانے کے بعد جب انڈیا جو ہے ٹیم جو ہے جب ستہ سمالے گی اتنے قصدار اس دیش کو چھوڑ کے جائیں گے اتنے خستہ حال اس دیش کو چھوڑ کے جائیں گے ایک بات جب ایک سر جنگ چھوڑ کے گیا تھے تو سونا تک گریوی رکھنا پڑتا ہے اس کے بعد کانگریس آئی اور اس دیش کو پھر سپر پاور بنانا شروع کیا وہ یہ حالات آج ہے ہم بنا کے عمارت کھڑی کیے یہ کھنڈار کر کے اس کو جانے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف آپ نے دیکھا رہا بھی صرف 32 کلومیٹر سڑک پچیس لاکھ روپے میٹر سڑک بن رہی ہے جس کی کاس اٹھارہ کروڑ پر کلومیٹر تھی اس کی دو سب پچاس کروڑ پر کلومیٹر کاسٹ پیمنٹ ہو گیا کسی بھی ہو جنا کو اٹھا لیجیے چاہے پردیس سرکار کی بیجی پی کی ہو چاہے کم سرکار کی ڈبل انڈر کا کام لڑانا بجانا آپس میں ہنسہ کرانا اور لوٹنا صرف بھرسٹہ چاری بھرسٹہ چار ہے کہیں پے بھی کوئی ہوتنا اٹھا لیجیے آپ اس کے تامے جائیے دیکھیں بھائنکر بھرسٹہ چار صرف پیسے کی لوٹ ناک کے نیچے تلی میں ڈھائی سو کروڑ روپے پر کلومیٹر سڑک کیا اس کے ڈیوائیڈر سونے کے بنا رکھے ہو کیا اس کے ریلنگ سونے کے بنا رکھے ہو کیا بھی ہے کیا ہے یہ کاموسی چاروں طرف ہے کہیں گے ہم ایماندار ہیں اب آیو سماری ان کی ہر ہوتنا تو صرف بھرسٹہ چار کے لیے بنی ہے بھرسٹہ چار دورا چار ان کے رات سے اسٹھا چار بن چکا ہے اس پہ انہیں یہ بات کریں گے نہ کسی ایسا بھرسٹہ چار یا دورا چاری کے خلاف کوئی کروائی کریں گے سب کو سڑک چھڑ دیں گے ستر ازار کروڑ کا بھرسٹہ چاری ہے رات کو اس کو اوٹ کرا دیتے ہیں اپنے پاس بنا دیتے ہیں منسٹر بھی بنا دیتے ہیں کل تک جو ان کے پاس مسینے ہیں بھرسٹہ چار دھولنے کا سارے بھرسٹہ چاری کو اکٹھا کر کے سیر مہور بنے بٹے ہیں اور بولیں گے ہم ایماندار کہاں سے کتنا جھوٹ بولتے ہو کیا لوگ دیکھ نہیں رہے سن نہیں رہے کیا سمجھ نہیں رہے کیا یہ جو آپ سوچتے ہو نا کہ لوگوں کے پاس ویویک نہیں ہے لوگوں کے پاس ترک نہیں ہے لوگوں پاس سمجھ نہیں ہے اس بھارت کی مہا جنتہ کو سمجھنے میں یہی آپ بھول کر رہے ہیں آدھری مہدی جی یہ دیس بہت سمجھدن سیل ہے بہت سمجھدار ہے بہت تگڑا بسواس کرتا ہے آپ پہ کیا اور جب آپ جب لوگ بسواس گھات کرتے ہیں دیس کی جنتہ سے تو دیس کی جنتہ پھر ایسے جگہ بٹھا دیتی ہے کہ دوبارہ کبھی موقع نہیں لگتا ہے اور وہ اسٹھت آپ کے ہونے والی ہے اتنی بڑی مجارٹی اتنا ہی بڑا دھوکھا جنتہ کے ساتھ آپ اسکولوں کی فیس کا دیکھ بھیجئے سو پچاس روپے جس کالجوں کی فیس ہوتی تھی سال کی روپے کو دھائی ہو چکڑا ڈھائی ہو چرک料 سے ساری کرجے ان کے معاف ہونے چاہیے بینک بیلنس سے پیسے کٹ لو مسکال سے پیسے کٹ لو اسمہ سے پیسے کٹ لو مینمم بیلنس سے پیسے کٹ لو ٹرانجیکشن سے پیسے کٹ لو پچاس ہزار کرو روپیا اسی سے کما لیا بینکوں کو کس کو دے دیا کما کے مطلقوں کو گجب کی لوٹ ہے لوگ کیا بھوگ نہیں رہے ہیں کیا سب محسوس کر رہے ہیں یہ انتجار کرتی ہے جنتہ سمائے پہ لوگ تنتر میں دکھا دیا ہمانچل اور یہاں پہ کرناٹک میں پورے دیش میں جنتہ دکھانے کو کرناٹک میں پورے دیش میں جنتہ سمائے آنے دیئے اپنا حق اپنا نڑے دکھانے کو تیار بائٹھئے بھول جائیں گے کہ آپ جو سوچتے ہیں کہ جو بولیں گے لوگ اس پر بشواث کریں گے وہ کبھی تھا آج آپ سب سے اب بشوشنی نیتہ بن چکے ہیں اسبتے وادی نیتہ بن چکے ہیں اور لوگ تنتریک بن چکے ہیں ساری سانسٹھاؤں پہ آپ کو کرجہ چاہیے سی سی میں اب جج کی جرو چیز جیسٹک دیوتا نہیں ہے آپ ہی بنا ہوگے کیوں بھائی یہ لوگ تنترہ ہے بیلنسہ پاور ہوتا ہے پانچ تک سے مل کے اس رسٹھی بنی ہے ہمارے ساناتن در میں بھی تمام دیوی دیوتا الگ الگ کام کے لیے ہے تو سب کو مل کے چلنا ہوتا ہے یہ لوگ تنترہ وہ ایک دوسرے سے جیسے تین ہوتی ہے سیکر ہوتی ہے اس میں کڑیا ہوتی ہے وہ مل کے سیکر بنتی ہے اسی طرح سب مل کے سمیدانک سانسٹھائی جتنی ہیں سب سانسٹھائی مل کر کے ایک راشتر بنتا ہے آپ سب بلکل ایک گروپ کرنا چاہتے ہو ایک میں رکھنا چاہتے ہو جی پورا انتظام نظام ہے جس کے تحت یہ دیش چلتا ہے ہاں وہ سلطانوالی سوچ ہے سلطانوالی سوچ ہے سلطانوالی سوچ ہے کہ سلطان نے کہا دیا تک لیا وہ حکم کا پہلان ہو یہ نہیں ہے لوگ تنتر بھئی اگر آپ سے کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے جی تو آپ اس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا دلی کے لیے تو آپ اس کے ڈی آڈی نے تین بل اور لارہے ہیں وہ ایک تین بل تھا جس کی تحریف کرتے تھے کسانوں کی وہاں پس لینا پڑا پھر تین بل لارہے ہیں اس میں بھی تنی کھامیاں ہیں لوگ سور مچا رہے ہیں پتہ لگ جائے گا بہت بہت دنیواد بہت بہت سکتہ تھانکیو تھانکیو اکلیش جی آپ نے زائر سے بات تمام چیزوں کو سمک کر دیا شکریہ بغدینے کے لیے اور ہمارے ساتھ ہیمن تنتری جی بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں ہیمن جی اب میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی اور انہوں نے شانتی کی اپیل کی لیکن مڑی پور جانا ابھی بھی سویکار نہیں ہے پردان منتری جی کو آپ یہ دیکھیں کہ سمان کے ساتھ مہنگائی امپورٹ ہو رہی ہے یہ بات انہوں نے کی لیکن مہنگائی دور کرنے کا خاکہ کیا ہے یہ نہیں بتایا یہ اپنے موہ سے کہہ دیا کہ جیسے امپورٹ ہو رہا ہے مہنگائی بھی امپورٹ ہو رہی ہے انہوں نے وشکرما یوجنا میں ریڈی والوں کو مدد کی بات تو کی لیکن اس سے پہلے شہری نکائی یوجنا کے تحت دی گئی مدد کا کیا ہوا اس کا کوئی بھیورہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا گاؤں کی مہلا سوموں کو ڈرون دینے کی دیکھی سرکار لیکن کیا ڈرون سے ان کا پیٹ بھرے گا ان مہلاوں کو کیا اور یہ صرف ایک جملہ بھری لگتا ہے تو اس طرح کی باتیں میں آپ کو اس لئے پڑھ کے بتا رہی ہوں یہ کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں جن کا کوئی سرپیر نظر نہیں آتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرشی پیدان دیش ہے لیکن کسانوں کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی کسانوں کا ذکر تک نہیں کیا گیا یعنی کہ اب یہاں تک آپ پہنچے ہیں ہماری پردان منتری جی کہ وہ اب کسانوں کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں لالکھلے کی بات چیر سے اسے بات کریں کسانوں کی آپ نے کہا تھا کہ دو جار بائیس تک کسانوں کی آیت دوگنی کر دی جائے گی وہ سو کسانوں کے نام بتا دیں دے میں جن کی آیت دوگنی کر دی ہے اس کے اُلپے جو تین کرشی کانون لائے اور تیرہ مہینے تک کسان سڑکوں پہ بیٹھ رہے ہیں پردان منتری جی نے ایک شمد بولا کبھی تو پردان منتری جی نے پورے طریق اس کو مدیہ پردیش و راجستان سے جوڑ دیا یا چھتیسگڑ سے جوڑ دیا مہیلا سممان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو اگر جنتر منتر پہ اس پورے دیش کی مہیلاوں نے نہیں دیکھا کیا کہ پورے دنیا کی چیمپین بیٹیاں ہماری اس طریقے سڑکوں پر گسیٹی گئی اور اس کے باؤجور پہ حماکت تو دیکھئے کمال ان کا کہ کوئی سوال پوچھنے والا نہیں کہ وہ آج لال کی لیے سے کس مہیلا سے مہیلا سے شکتی گھنگی بات کرنے کون سے ڈرون لائیں گے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں دیش میں کہیں بھی وکاس ہو رہا درون بیج کے دیکھ لیتا ہوں پردہان منتری جی کے بھاشن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں لفاجی کے علاوہ سبسٹینس کبھی نہیں ہوتا ہے اور آج جب وہ بھاشن دے رہے تھے منیپور کا جکر کرنا ایک بات ہے اور ایک سب سے خاص بات پچھلے اگر ساٹھے دس سالگیر کی سیاسے دیکھیں گے سوال نو سال ستہ میں اور اس سے پہلے کیمپین کمیٹی چیف کے طور پر پردان منتری جی نے آج تک کسی بھی وائدے جو بھی وائدے انہوں نے کی ہیں دیش کے ساتھ اس کا روڈمیپ کبھی نہیں بتایا تاریخ یہ بتاتے ہیں اور وہ تاریخ آتے ہی اس وادے کو بھول جاتے ہر گھر کو چت ملنا تھا آج جب میں وہ آگڑے پڑھ رہا تھا وہ آگڑا 32% پہ کھڑا ہے 2022 تک ہر ویکتی کو چت ملنے آج 32% پہ آگڑا کھڑا ہویا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کسی انہوں نے ایک لاکھ دس جار کروڑ روپے کا کرجا اور جو ایک سو پیسیٹ لاکھ کروڑ کا کرجا ہو گیا تین گوڑا ہو گیا جو ایک روپے تھا تین روپے ہو گیا کروڑ کو چکانا بھی ہے کان سے چکائیں گے چکانا تو چھوڑ دی جی آپ 25% پجٹ اس میں جا رہا ہے اور لاب کس کو رہا ہے کمال دیکھئے پردان منتری جی کا وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی پانچ بھی ارث شکتی بن گئے اور اگلی بار میں آؤں گا سال میں آئی رہا ہوں جی فرانے تو آپ کو ڈیٹیلز دوں گا ڈیٹیلز آج دیجئے نا ڈیٹیلز آج دیجئے کہ چائنہ کے مسئلے پہ آپ آج کیوں چھپ رہے مہنگھائی 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 نو کے مسئلے پہ grabbed direct وii ڈیف مہنگھائی heft دوسر میبند ڈھی ڈھی ڈھ ڈیٹیلز کو چھوڑ کر کے اس دیش کیلئے چناؤ لڑنے کی بات کرنے کہ کیول اس دیش کے مددوں کو ٹھیک پرسپیکٹیو میں لوگوں کے سامنے رکھ دیں ان کی بات کو ان کی باشیہ میں ان کی جگہ جاتے کر سمجھا دیں تو بازے پاکہ تو نام لیوہ بھی نہیں بچے گا لیکن سمسیہ کیا ہے کہ ہر ایک پارٹی دباؤ میں ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ستر ہزار کروڑ کا برشتہ چار کاروب جس پر لگایا تھا مرش دی اور جن شرد موار بھی جو اس دین پر انکہ بھی vقدم کو تنComment سے وہ اوارڈ لے رہے ہیں تو یہ کونسی لوگ نے了吧 ہی ایسے ہی تمام لوگ ہیں جن کے رانے آنے تمام ڈیان روپ لگا ہے ان کے واشنگ پاوڈر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا سمجھے کیا ہے سمجھنے کی بات میں دیش جو دیش کو سمجھنے کی بات ان کو یہ ہے کہ لفاجی کی بجائے اگر ان سے سبسٹانس کی بات پوچھے دکت کیا ہے میڈیا کو سوال پوچھنے کا عدیکار ہے سوال کا یہ جواب کبھی دیتے نہیں دیش میں نیریٹیو کوئی بھی ہو ان کی کرتن منڈلی کا نیریٹیو الگ ہوتا ہے اور میڈیا اسی کو ہیلائٹ کرتا ہے اس میں تو سب سے بڑا ہندوش ہے وہ مکہ دھارا کے میڈیا کا ہے کہ جو ڈیموکریسی وہ جو جس طریقے سے ستیا ناس کیا گیا ہے سوال نو سال کے اندر اس کو پورے دنیا دیکھ رہی ہے کہ اندوستان کو وہ کیا گیا ہے چاہینا ساتھ زیادہ جو جی جب پردان منتری جی اور گری منتری جب یہ کہتے ہیں کہ دیش دیکھ رہا ہے تو شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شاید اپنے آپ کو اس میں سے الگ کر دیتے ہیں دیش دیکھ رہا ہے تو دیش تو سب کچھ دیکھ رہا ہے دیش یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب آپ یہ آوان کرتے ہیں ہرگر ترنگے کا تو دیش یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ رائدھانی سے چند کلومیٹر کی دوری پر نو علاقے میں نائنسافی کی جو مثال ہے جیتی جاگتی مثال ہے انیائی کی جیتی جاگتی جو مثال ہے وہ بھی دیش دیکھ رہا ہے آپ جب ہرگر ترنگے کی جب بات کرتے ہیں اور جب بارہ سو آٹھ آپ جو سٹرکچر ہیں ان کو زمین دو جب آپ کر دیتے ہیں تو وہ لوگ نہیں آپ سے سوال پوچھیں گے کہ ہمارا تو گھری نہیں ہے ترنگا کہ ہمارا کہاں پر پھیرا ہے تو یہ یہ جو تصویریں ہیں جو دیش کو شرمسار کر رہی ہیں جو دیش کو شرمندہ کر رہی ہیں وہ بھی تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے دیکھیں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز تھی تو دھائن ملتری جی پچھلے ایک مہینے سے ہر گھر ترنگے کی بات کر رہے ہیں ہر گھر ترنگے کی بات کر رہے ہیں اور میں نے اس کی پورتال کرنے کے لیے آج ایک کام کیا سوہ آپ کو بیجے بھی تھا شاید آپ نے دیکھا ہوگا پورے دیش میں ہر گھر ترنگے کی بات کر رہے ہیں اور رسس کا جو ٹویٹر ٹائم لائن ہے اس پر آج بھی ترنگا نہیں ہے مجھے بتا دیجئے رسس کے ٹویٹر ٹائم لائن دیکھیں آج بھی بھگوا ہے اس کو سنتالیت سے لے کر کے اسی تک ویسے ہی ڈیوز نہیں کیا تھا اور مجھے بتا دیجئے رسس کے کس ڈیڈر کو آپ نے ترنگا فراتے میں دیکھا ہے بتا دیجئے مجھے ایک کا نام سمجھ سے کیا ہے کہ کیول اور کیول راشترواد کے نام پر راشترواد کن سا ہے نہ ان کو راشتر کا پتہ ہے نہ واد کا پتہ ہے ان کو کیول ووٹ واد کا پتہ ہے کہ ڈیوزن کیسے کر سکتے ہیں لوگوں کو بہلا پسلا کیسے سکتے ہیں مجھے بتا دیجئے نا کیوں نہیں ہے ترنگے سے ان کو کیا پتی ہے یا وہ اس کا ترونت کرے سریاں رسس بھگواد لہر آ رہا ہے میں نے اندر مہدی ترنگے کی بات کر رہی ہے یہ کیا ہے ارلوگ سمجھ نہیں رہے اور ایک بات جو میں بڑے عدب کے ساتھ جو بشرا جی کہنا چاہتا ہوں نا جس بھی دنیا کے جس بھی دیش کے اندر دھرم آدھاریت راشت جو بھی ہے پوری دنیا میں آج تک ایک بھی سفل نہیں ہوا پہلی بات کسی دیش کا ادھار دیکھ لیجئے اور دوسرا جو یہ کٹرپنتی طاقتیں ہوتی ہیں کوئی بھی کٹرپنتی طاقت چاہ ادھر کی ہو چاہ ادھر کی ہو وہ سب سے بڑی دشمن اپنے دھرم کی ہوتی ہیں اپنے سمودائے کی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس سمودائے کو مکھے دارہ سے کاٹتی ہیں اپنے میل نیرو پولٹیکل ان کے لیے انٹرس کے لیے یہ جس دن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آر اسے سکر کہہ رہی ہے وشو اندو پریشت کر کہہ رہی ہے بجرنگ دل کر کہہ رہا ہے وہ اس دیش کا ورٹیکل ڈیوزن کر رہے ہیں اور کمال تو یہ دیکھئے کہ اب تو پسماندہ مسلم کو بھی مسلم سے رکھ کرنے کی بات چل رہی ہے ایسا گزب آپ نے کبھی دیکھا ہے باقیوں کی ووٹ نہیں جیئے ان کو پسماندہ مسلم سے راکھی بند والوں یہ کونسی سیاست ہے کہنے کا سبب کیونی تنا ہے کہ پردان منتری جی کو اب ایک بات سب دکھنے لگی جس دن سے آپ نے دیکھا ہوگا بھی اس تاریخ کو جب یہ انڈیا سمو بڑھنا اور اس کے بعد بھارتی زندہ پارٹی کا نیریٹیو جس طریقے سے وہ لوز کرتے جا رہے ہیں لگاتا اگر نیریٹیو اس دیش کا دیکھنا تو وہ آمادیو سے بات کر کے دیکھئے جو آپ کے جو سپاری میڈیا ہے ان پہ کچھ دیکھے گا لیکن دکھت کیا ہے جس دن اگر میڈیا ہلکا سا پانچ پرسنٹ بھی اگر اپنا رول کرنے لگ جائے تو جی پی کی سو سٹ بھی آئیں گی دیش میں اس بات پر میں ستبال ملک کی بات سے سہمت ہو لیکن دکھت کیا ہے کہ سارے کے سارے جو نیریٹیو ہے وہ ساؤتھ بلوک سے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں چلے گی کون سی خبر چلے گی کیا ڈسکریشن ہوگا کتنے دیر ہوگا کون گیسٹ ہوگی سب کچھ تو بہنسیت ہے ہو رہا ہے تو اس پوری ستتی میں ڈیموکریسی جو ہے وہ تو ریڈ کارپٹ کے نیچے چلے گئی ہے ہر چکے ڈیونٹ ہے آج بھی دیکھئے فوٹو کچھ بانے گئی سے وہ ان کے کیمرے کے ساؤنے آ جائے تو فیس بک کے ایڈ کوارٹر میں جگر بھر کو کھیچ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں مجھے پہلے ایڈوائنی جی اور تمام لوگوں کی چکے ہیں راجنات کو سائیڈ کر دیتے ہیں پرلیمنٹ میں جاتے ہیں تو سپیکر کہیں نہیں دیکھتے ہیں اور وہ سنگول کا سامراجیاں ساپیٹ کیا تھا جس پرلیمنٹ کے اندر نئی پرلیمنٹ بنای تھی وہ اس میں اتنے دن ہو گئے اس کو وہاں پر سیشن کیوں نہیں ہوا کوئی پوچھ نہیں رہا ہے اور جو سینٹریل بسٹہ آپ بنا رہے تھے جو رازپت کا جو پورا ایریا تھا آپ آپ نے بارش میں اس کا حال دیکھا تھا کتنے ہزار کروڑ روپے لگے ہیں وہاں پر میں نے ڈلی میں پتیس سال کام کیا ہے مجھے تو کبھی وہاں پر یہ حالت نہیں دیکھیں یہ سینٹریل بسٹہ آپ کا ہے وہ پرلیمنٹ کیوں نہیں چال ہوئی بہی نہیں ملدگی دیکھ پوچھے گا نا اور کتنی میٹروں کتنی جو ہے آپ کی یہ چل چلگی جو ہے بولیٹ ٹرین ایک سمارٹ سٹی کا نام بتا دیجئے مجھے کتنے لوگوں کی آیا مجھے دگنی ہوگی یہ سارے سوال ہیں بلکل اور آج بلکل لیکن پردانمنٹری جو آج کہہ رہے تھے جی آج پردانمنٹری جو کہہ رہے تھے کہ ہم وقت سے پہلے کام کر کے دکھاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس کا شلنیاز کرتے ہیں اس کا اُدھگھاتن بھی ہم ہی کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنی پورے بھاشن کے دوران میں دونوں دیکھ رہی تھی ملکہ ارجن کھڑ کے بھاشن میں نے سنا اور پردانمنٹری کبھی میں نے سنا ملکہ ارجن کھڑ کے جہاں پر تمام پردان منطریوں کا ذکر انہوں نے کیا یہاں تک کہ انہوں نے اٹل بہاری باچپائی کا بھی انہوں نے نام لیا وہی پردان منطری نے صرف میں 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 ہی کیا یعنی کہ میں سے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو دوہزار چودہ سے پہلے کہتے بھی ہیں کہ شاید آزادی کنگنر ارناؤت نے کہا تھا کہ دوہزار چودہ کے بعد بھی ملی کچھ جو اندبخت انہوں تو یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے سال کی لیس پر ہے یہ آزادی تو اس طرح کی باتیں بھی جو بی جی پی کے ماننے والے لوگ ہیں یا ان کے سمرتہ کے وہ کرتے آئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف میں میں ہی سننے کے لیے ملتا ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو آزادی سے چودہ دوہزار چودہ تک کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے شاید کچھ ہوا ہی نہیں جہاں دوسرے ملکہ ارجن کھڑ کے کو ہم نے دیکھا بات کر رہے ہیں تمام جو پردان منتری رہے ہیں ان کی اپلے لبنیاں گنا رہے ہیں اٹل بیار اب آج پہ ہی کہ انہوں نے بات کی لیکن پردان منتری کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے دیکھئے جو کھڑ کے ساتھ ہے وہ ایک سیزنڈ لیڈ ہے وہ ایک پروسس سے نکل کے آئے گھس گھس کے آئے ہیں وہ کسی کورپوریٹ کے پلانٹیڈ نہیں ہے مارکیٹڈ نہیں ہے وہ جمین کے لیتا ہے اور وہ ہر آجمی کی نبض کو جانتے ہیں کانگریس اور جتنا بھی یہ گھٹ وندن ہے جو ان کا انڈیا گھٹ وندن ہے میں تو ایک بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو ملکہ ارجن کھڑ کے آپ کو دکھ رہے ہیں نا یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے جس دن کانگریس پارٹی نے اور جس دن انڈیا گھٹ وندن نے ملکہ ارجن کھڑ کے کو پردان منتری پت کا دعویدار گوشت کر دیا نرندر موڈی کو بھاگڑے کی جگہ نہیں ملے گی یہ نوٹ کر کے دکھئے گا اور یہ دشاہ وہی جا رہی ہے جس طریقے سے اسی سال کی عمر میں ایک یوہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں کھڑ کے ساتھ جمین سے نکلے ہوئے ایک مزدور تھے وہ ہمارے ملکہ میں رہے ہیں مکہ داراگی میں اور کبھی کس پت کی لالسہ نہیں تھی اگر پائٹی نے مکہ منتری کا سم سے پر بلدار ہوتے ہے کسی اور کو بڑھا دیا انہوں نے کبھی بغاوت نہیں کی وہ ایک آئیک آئیکون ہے دیش کے دلت راجنیتی کے بھی اور ڈیموکرائٹک پالیٹکس کے بھی اور نرندر بہت دی آج پرتی کس چیز کے ہیں وہ ہیں کورپوریٹ سپانسرشپ کے یہ بیسک فرق ہے اور جس دن انڈیا کے اٹھمندن کو صدبدی آگئی اور انہوں نے ایک لائن اگر کہہ دی کہ پردان منتری پردگے داویدار ملک آجنگ کھڑگی ہوں گے بھارتیہ جمتہ پارٹی اور مدندر موڈی کا جو سارا نیریٹیو ہے وہ دھرا رہ جائے گا ان کا کوئی نام لیوانی بچے گا مکھے دھرا گی راجنیتی میں ایسا میرا ماننا ہے اور کھڑگے صاحب ہر پوائنٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے آج یہ بڑپن ہے یہ پردان منتری لائک کوالیٹی ہے اور موڈی کی سیاست میں میرا اور میں نے اور میں نے میرے میں کون کیول کرونی کا پیٹلیسٹ اس کے لیے کوئی قائدہ کوئی قانون چاہے پورٹس ہو چاہے روڈ سوچے ائرپورٹس ہو کچھ بڑا ہی نہیں جو یہ کل آپ نے گھپلا دیکھا ستر ہزار 45000 کلومیٹر کی بھارت مالا کا ہے اس میں کتنے پروجیکٹ اڈانی کی ہے پتہ آپ کو آپ کی لسٹ کو دیکھئے گا جو پروجیکٹ سینکشن ہے پندرہ کروڈر پر کلومیٹر کا اس میں دس دس کروڈر پر فالت دے دیئے گئے کیا لگا دیا بھائی انہوں نے کیوں دے دیا آپ نے کان سے سینکشن لیا آپ نے کون سے رول کے تحت لیے یہ پورے دیش کے سامنے آئے گا کچھا چٹھا اور برشتہ چار کے پرتیمان ستھاپیت کیے گئے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ کا گھوٹالا تھا اس میں آپ نے کتنوں کی سجا کرا دی آج پورے بیپکش کو آپ چور کہتے ہیں کتنوں کی سجا کرا دی آپ نے اور آپ کے دور میں جو چیزیں سی اے جی نے سامنے لائے ہیں آپ نے اس پر مو بھی کھولا ہے ابھی تک یہ ہے موڈی جی کی جو بلکل ساتھ گھوٹالے جو ہیں وہ ایک دو نہیں ساتھ گھوٹالے جو ہیں وہ پورے طریقے سے اجاغر کیے گئے کانگریس کے طرف سے باقایت طور پر جو کہہ گئے اس کی ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کو تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں جو انڈیپیننٹ میڈیا ہاؤسز ہیں نیوز پیپرز ہیں انہوں نے اس کو چھاپا ہے اور لگاتار بھشتہ چار کو لے کر جس کو لگاتار آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی پردان منطری نے برشتہ چار سے مختی کی بات کی اور کئی نہ کئی وہ اس کانگریس کو وپکش کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے تھے لیکن وہ شاید یہ بھول رہے تھے کہ ان کے برشتہ چار کے بھی ایک لمبی چوڑی فیرس جو ہے ان کی سرکار کی موجود ہے بہت بہت شکریہ ہیمن تطری جی اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اور آپ تمام درشکوں کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج بردان منطری کے بھاشن میں اہمکار نظر آیا جملے بازی نظر آئی ہتاشا بھی نظر آئی نراشا بھی نظر آئی دوہزار چوبیس کو لے کر ڈر بھی نظر آیا اور یہ صاف طور پر نظر آیا کہ جو تمام باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جو وعدے وہ کر رہے تھے اس میں نہ تو پریپکتہ تھی وہ تو کبھی نظر نہیں آئی اور نہ ہی اس میں کوئی بشواف نظر آ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی باڈی لانگویج بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ سینے ان کی آنکھوں کے سامنے دوہزار چوبیس کی ہار کا ڈر جو ہے وہ ستا رہا ہے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے سارے نو سال میں جو تمام وعدے انہوں نے کیے وہ صرف جملے ہی ثابت ہوئے ایک بار نہیں دو دو بار جنتا نے انہیں چن کر اس گدی پر بٹھایا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنتا کے ہاتھ کیا لگا یہ آپ کے سب کے سامنے ہیں بیروزگاری مہنگائی یہ تمام چیزیں چرم پر ہیں بھرشٹا چار جس کو لے کر وہ کانگریس کو کٹ گھری میں کھڑا کرتے آئے یا پھر میں یہ کہوں کہ جس کے بنا پر وہ ستا میں آئے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سرکار میں ایک لمبی چوڑی فیرس ہے بھرشٹا چار کی اور مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ سرکار جھوٹوں کی سرکار ہے کیونکہ پارلمنٹ کے اندر سے جھوٹ بولا جاتا ہے پارلمنٹ کے باہر سے جھوٹ بولا جاتا ہے اور صرف جھوٹ ہی بولا جاتا ہے اور اب یہ جنتا کے سامنے آئینے کی طرح صاف ہے بہت دن نہیں بچے ہیں پانچ راجیوں میں چناغ ہونے جانے ہیں اور اس کے ساتھ اسی سال اور اس کے ساتھ ہی دوہزار چوبیس بھی بہت دور نہیں ہے تو یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ آخر کن کی باتوں میں دم ہے کن کے وعدوں میں دم ہے جو انڈیا گڑ بندن بنا ہے وہ جنتا کے جب بیٹ جاتا ہے الیکشن کے دوران تو کس طرح سے جاتا ہے اور کیا فرق موڈی میں کی جو سرکار ہے اور جو بی جے پی ہے اس میں اور جو انڈیا گڑ بندن ہے اس میں نظر آتا ہے اور یہی تیہ کرے گا کہ آخر جیت کس کی ہونی ہے کیونکہ جو راہل گاندی کی پوری تصویر بنی ہے خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ بھارت جوڑو آندولن کے بعد جو ان کی ایک تصویر بنی ہے جو خاکہ کھچا ہے جو عام لوگوں کے بیچ جو وہ سہج ہو کر یوں ہی پہنچ جاتے ہیں آپ کو یہ صرف تصویر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگیں لیکن یہ لوگوں کے دلوں میں یہ تصویریں گھر کر رہی ہیں ان کے جیسٹر جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اہمکاری نیتہ دیکھا اور اب دوسری طرف وہ ایک ایسے نیتہ کو دیکھ رہے ہیں جو سہجتہ سے کسی کے بھی بیچ ان کی طرحہ بن کر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر پہنچ جاتا ہے اور اب ایک بار پھر سے بھارت جوڑو یاترہ شروع ہونے جا رہی ہے جو بی جی پی کی مشکلیں ایک بار پھر سے بڑھا سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتہ کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا درشکوں کا اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے کل پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات نمسکر